اور میڈے کلاس سے تعلق رکھنے والا مصطفیٰ جس کے بارے میں اس کے والدین کی بہت زیادہ امیدیں اسے وابستہ تھی کہ وہ ان کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوگا لیکن وہ دوستی کی بھیٹ چڑھ گیا اور دوستوں نے ہی اسے اس دنیا سے بھیج دیا اس دنیا سے اس وقت بھیج دیا کہ جب ابھی اس کے جانے کی عمر بھی نہیں تھی وہ ابھی عوائل عمری کے اندر تھا ابھی جوانی کے بھی عوائل کے اندر تھا لیکن وہ ان بدبخت اس کے جو دوست ہیں ان کی بھیٹ چڑھ گیا اور اس کے والدین آج بھی جہاں انہیں ایک امید تھی کہ وہ اس کے سر پہ سہرہ باندیں گے لیکن ایسا تو نہیں ہو سکا یہ والدین آج بھی بیٹھے ہیں غمگین حالت کے اندر اور اس کے لیے آنے والے جو مختلف لوگ ہیں ان سے تازیتیں ہی وصول کر رہے ہیں پائنیر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل سکے شکریہ سلام علیکم ناظرین پائنیر ورلڈ نیوز میں علی امجھے چودری کا سلام قبول کیجئے آج ایک ایسی جگہ موجود ہوں کہ جہاں بہت ہی معمولی رقم کے لیے ایک خبرو نوجوان اس کو یہاں قتل کر دیا گیا ظلم کی ایک ایسی داستہ یہاں رقم کر دی گئی جس کو سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تحصیل اٹھارہ ہزاری کا یہ علاقہ ہے اچگل امام جہاں یہ واقعہ پیش آیا اور یہاں کا بدقسمت مصطفیٰ اس میں بھیٹ چڑ گیا معمولی رقم جو اس نے لینی بھی تھی کرزے کے طور پر اپنے کسی دوست سے لینی تھی اور اس کرزے جان چھڑانے کے لیے وہ مصطفیٰ کی جان کا دشمن بن گیا اور پھر ہوا یہ کہ مصطفیٰ کی ناش ریکاور ہوتی ہے بعد میں ایک ریگستانی علاقے سے وہ برامد ہوتی ہے اور ظلم کی ایک نئی داستہ رقم ہو گئی مصطفیٰ کے ساتھ واقعہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور آج ہم یہ خوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس ظلم کے پیچھے دراصل پلاننگ کیا تھی منصوبہ بندی کیا تھی یہی جاننے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں ہم مصطفیٰ کے وارثان کی طرح مصطفی کے بھیٹ چڑھنے والے مصطفیٰ کی بدقسمت والدہ ہے اور یہ اس کیا والد ہے جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے کیا بیٹی کیسے یہ واقعہ ہوا انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہوا واقعہ کیسے مصطفیٰ یہاں سے گیا کیسے اسے اچھا یہ کام کرتا تھا کہیں ہم اپنی مدوری لونگی آئی مرید آئی اوہ میرے شہداد آئی کیسے کام کریں دا ہی کسی دنان یہ کام کریں دا ہی پہنس لباد انہوں نے رلے مستریان دے رلے دے ہوئی انہوں نے رلے آنا وہ اپنی کمائی لونگی آئی اسے پیسے جڑ مصطفیٰ دے پیسے آن پہ ہے اس دوسرے کولان ملزم کولان جی اسے کولان اسے کولان ملزم کولان گیا یہ ٹیم فون کیتا سو اس ٹیم بھائی تو آ کے لائے جا اے اوٹھے چلا گیا اوٹھو انہوں نے پھڑیا انہوں نے جنگلیں لائے گیا اوٹھے مار دیتا گیا کوئی انہوں نے نہیں مرنے آبات دے ہوئی جیلے انہوں نے پولے لگن پولیس پر دیا اس ٹیم انہوں نے مرنے آئی اٹھ بارہ پار پایا گیا اس دو بات دے ہوئی لاش برامت ہوئی ہے لہذا بہت زیادتی ہوئی گئی ہے جنگل دے ماریا گیا فا کے ماریا گیا اوٹھے نال بہت زیادتی ہاتھ پیر ہوئی دے بددے گئی ہے کوئی انصاف نہیں مل رہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے کیسے آپ کو شاک ہوئی آپ کو شاک کیا تھا دسیا کے پیسے لائنے ہیں پیسے ہندے ہیں انہوں نے کال گئی تھی انہوں نے سڑ کو لایا کوئی نہیں مورڈو اسے توڑ چلے گئے مورڈوئی انہوں نے کوئی نہیں مانیا موڑ جناب اتھا دیرے دو تے بیٹھے رہے ہیں ایک منیر سے آلے شریف آمباد تو اگا ہوتا دے رہے تھے اتھا انہوں نے مولایا نے اتھا گال شاہ لوندی رہے کوئی نا شاہ آتاکونا کوئی نا منیا موڑی نا وان فائد کال کی تیو بعد پولے سائی پولے سالیں فدیا اتھا انہوں نے ماریا کوٹیا اگا لائندہ ہار اڈے تو اس پھر آیا سی دیگالنندہ سے موڑ شریف آمباد آئے شریف آمباد بچ چلو کوٹ بادر کوٹ بادر جلے آئے تو ہون چلو بڑھا تھے انہوں نے مریندہ ہی آئے منیندہ ہی آئے ہولے ہونے جلے اتھے آئے جی ہون چلو لگاری پول تے لگاری پول تجھے لے گیا ہے ہون ہون جی چلو اتھا تھال میں تھال اتھا کافی سا عرصہ ہے دور ہے اتھا چلا گیا ہے اتھے واہن کے انہوں نے روڑ تو ایک سیڑ تے دو ڈائی کلے سفارے جی تے واہنے انہوں نے ماریا ٹپ بھی دے نال مار کے بھی چھٹے ہیں موٹ سیکل ہی ہوتے کھڑا گار دیتا ہے جو تھی او دنال ہور بستہ ہی آئے او دا پیپرانہ لہائی کاغاتی ہانو سارا کو جو تے انہوں نے موجود شودہ ہوتے ساٹھ گز موبیل آئی اوئی 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 چورا کار لیا ہے پیسے ہان اٹھدہ آزار روپیہ تھاڑی ناظرہ ہی تجڑہ ہائی ہو سکتا دیادی ہوسین ورنہ اوئی کار لیا ہے ایک دار روپے موجود نہیں نہیں ملیا گیا ہے لاش بھی او تو برامت کی تھی ہے بعد دیو جبانہ بنے آنے کے بیسے ہمارے کوئی ڈوک نہیں کوئی رانج نہیں کوئی کسے کی سمدہ کوئی بول بلارہ نہیں زیادتی ہوئی گئی ہے لہذا جس تک آباد اپٹ رہی ہے کوئی وزیر آلہ سوڑ رہا ہے ساڑھا فیصلہ کریں جلدی تو جلدی کیوں کہ اساں کوئی نوازہ دیونے دار نہیں کوئی معاملات کوئی لڑائی جھیڑا نہیں زیادتی ہوئی گئی ہے جیمی بچے آپ کو پیارے ہوندے ہیں انہیں غریبانے ہیں انہیں پیارے ہوندے ہیں اس کا فیصلہ ہونڈا چاہی دا جال دے جس تک آباد جا رہی ہے اچھا جس دن ایتھو گیا ہے مصطفیٰ اس تو کتنے دن بعد ہو دے لاش ملی ہے پھئی اٹھ میں بار بارہ پہر بارہ پہر بارہ پہر بارہ 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 پہر مطلب کتنے ہوتے ہیں بارہ بارہ ہوتے دو راتی تھے دو دن ہو گئے اچھا یہ نہیں کہ تقریبا 48 گھنٹوں کے بعد اس کی لاش ملی ہے 48 گھنٹے تو بعد ملی ہے زہن لاش جانگ لے گئے ہیں اتھے بوش مڑے مصطفیٰ اور جو ملزم ہیں جنہوں یہ کتنے عرصے سے کٹھے کام کر رہے ہیں اس دن دو سال ہو رہا ہے نا ڈائی کام کریں دے آن موٹ بعد ہی پھوٹ گئے وہ پیسے دے انجا جدہ کرونا آئی ہے انجا رہ گیا ہے وہ کوئی نہ ملے ایک دو ویری اگے گیا وادے کریں دے رہے کوئی نہ ہون آئے تو تو انہا فون کی تا بھائی تو آئے اسلام آباد راند آئے انہا آکھیا جی آؤ اپنے پیسے لائے لاؤ یعنی اس کی مزدوری کے پیسے مصطفیٰ کی مزدوری کے پیسے ملزمان کے پاس تھے پاس ہیں اس کے پاس ہیں تو پھر ملزمان نے کہا کہ آئیں اور اپنے پیسے آ کے لیں پیسے لائے لیں فون کی تا نے آ کے آپ نے پیسے لائے لاؤ جڑے تیرے بند دیں پیسے ہیں دے باوجود انہاں اٹھو پھڑیا شریفہ باد اڈے تو تھے لائے گئے او تھال لگاری تو اٹھتا مائی تو اٹھتے انہاں مار دیتا انہاں چاک بٹا دو تھال اچھا مصطفیٰ کی شادی ہوئی ہوئی تھی شادی کوئی نہیں ہوئی شادی اس کی نہیں ہوئی ہوئی تھی یہ ہے بدقسمت مصطفیٰ کے بدقسمت والدین جن کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے سر پر سہرہ سجائیں گے لیکن سہرہ نہیں سجا کفن کے اندر ہی اسے لپیٹا گیا اور اوائل عمری کے اندر اوائل جوانی کے اندر مصطفیٰ دوستی کی بھیٹ چڑ گیا مزدور شخص تھا مزدوری کرتا تھا اور اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ اس کی مزدوری کے پیسے ان کے پاس تھے اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ وہ اپنی مزدوری کے پیسے لے جائے کیونکہ وہ اس کے پیسے فیصل آباد سے لے کر آئے ہیں اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کا کوئی پتہ نہیں چلا بہت بار کوشش کی گئی کہ مصطفیٰ کے بارے میں بتایا جائے اس کے والدین اس کے گھر بھی گئے لیکن انہیں نہیں بتایا گیا کہ مصطفیٰ کہاں ہے اور بعد میں جب پولیس کی تفشیر شروعی تو پھر مصطفیٰ کی لاش ابھی ریکاور ہوئی اور اس بدقسمت خاندان کے لیے اتنا بڑا سانحہ جس کا یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ سانحہ ان کا منتظر ہے آج بھی اس کی والدہ اور والد ایسے ہی بیٹھ رہتے ہیں نہ یہ لوگ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں آج بھی اسی امید کے اندر بیٹھ رہتے ہیں کہ شاید مصطفیٰ کے قاتلوں کو آج بھی انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیے جائے تو ان کی روح کو کچھ چین مل جائے لیکن ابھی تک یہ خاندان انتہائی بدقسمت حالت کے اندر انتہائی تکلیف تھے حالت کے اندر مصطر کر رہا ہے نہ یہ لوگ کھانا کھا رہے نہ کچھ پی رہے یہ اسی حالت کے اندر ایسے موجود ہیں اس کے والدین اس کی والدہ اس وقت ہر وقت آپ کو روتے ہی دکھائی دیں گے اور کسی چیز کی کیونکہ انہیں توقع بھی نہیں تھی کہ ان کے مصطفیٰ کو اتنی جلدی ان سے چھڑا لیے جائے گا اس کے مصطفیٰ اتنی جلدی ان سے جدا ہو جائے گا یہ تو وہ وقت تھا کہ جب ان کی بڑی توقعات وابستہ تھی مصطفیٰ سے لیکن وہ توقعات وہ پوری نہ ہو سکی مصطفیٰ اس وقت قبر کے اندر جا چکا ہے اور اس کے والدین اس وقت زندہ لاش بن چکے ہیں